اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا اپنا شہواز رسول آج بات کریں گے کہ جانور دودھ کیوں کم کر دیتے ہیں کچھ لوگ سوالات کرتے ہیں کہ ہم نے وندہ تبدیل کیا ہے وندے کی مقدار بھی ہم جانوروں کو ٹھیک دے رہے ہیں لیکن پھر بھی جانور ہمارا دودھ کم کر گیا ہے دیکھیں جانور کے دودھ کم کرنے کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں لیکن ایک ہاس وجہ کہ جو کہ عام ہمارا فارمر جس کا خیال نہیں کرتا وہ یہ ہوتی ہے کہ جو مل گیا وہ جانوروں کو ڈال دیا یعنی وندہ جو مل گیا وہ کھیلا دیا جبکہ ایسا نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ شہواز رسول ہم پانچ کلو وندہ اپنے دودھ والے جانور کو دے رہے ہیں اور ہم نے وندہ تبدیل کیا پھر بھی ہم پانچ کلو دے رہے ہیں لیکن جانور کے دودھ کی پروڈکشن کم ہو گئی ہے بلکل وہ کم ہوگی کیوں کم ہوگی دیکھیں ایک خوراک ہے نا جانور وندہ کھاتا ہے تو وہ اس کے جسم کے ساتھ لگ چکی ہے وہ وندہ وہ خوراک جب جانور کے مہدے کے اندر جاتی ہے تو مہدے کے اندر جتنے بھی بیکٹیریاز موجود ہیں جو خوراک کی توڑ پھوڑ کا کام کرتے ہیں جب خوراک تبدیل ہوتی ہے نا تو وہ بیکٹیریاز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور جتنا فرمنٹیشن کا سارا پروسس ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جانور دودھ کم کر دیتے ہیں اب اگر ہم نے وندہ تبدیل کرنا ہے تو اس کا طریقے کار کیا ہوگا دیکھیں آپ نے اگر وندہ تبدیل کرنا ہے تو کرنا آپ نے کیا ہے فرض کہ اگر آپ اپنے جانور کو پانچ کلو وندہ ڈال رہے ہیں نا تو نیا وندہ بھی آپ ساتھ لے کے ہیں تو یک دم کبھی بھی تبدیل مت کیجئے طریقے کار کیا ہے کہ جو نیا وندہ آپ ڈال رہے ہیں وہ صرف اور صرف پرانا وندہ آپ ساڑھے چار کیجی کر دے آدھا کلو آپ نیا وندہ اس میں ایڈ کر دے دوسرے دن نیا وندہ کلو ایڈ کر دے پرانا بندہ چار کلو رہنے دے پھر اگلے دن یعنی آدھا آدھا کلو کر کے کلو کلو کر کے آپ روزانہ بندہ پرانے والا کم کرتے جائیں گے نئے والا بندہ آپ زیادہ کرتے جائیں گے اور ویدن فور فائیو ڈیز اور میکسیمم ایک ہفتے کے اندر اندر ہے آپ کے جانور کا دودھ بھی کم نہیں ہوگا اور آپ اپنے جانور کو نئے بندے کے اوپر شفٹ کر دیں گے اس کے علاوہ کوشش یہ کیا کریں کہ اگر اپنے آپ جانوروں سے ایک جیسی پروڈکشن لینا چاہتے ہیں تو چارہ بار بار تبدیل نہ کیا کریں جو لوگ سائلج اپنے جانوروں کو ڈالتے ہیں ان کے دودھ کی پروڈکشن بھی وہ زیرہ تر ایک جیسی رہتی ہے لیکن ہم جو چھوٹے فارمر ہیں جب بار بار ہمارا چارہ تبدیل ہوتا ہے تو چارہ تبدیل ہونے سے جانور دودھ اپنا کم کر دیتے ہیں ایک ہاس بات کوئی بھی ونڈہ آپ استعمال کریں جب ونڈہ آپ کے پاس آئے گا تو اس کا جو تھیلہ ہوگا اس کے اوپر ایک پرچی لگی ہوگی اس پرچی میں لکھا ہوگا کہ اس ونڈے کے اندر ہے پروٹین کا لیول کیا ہے اس ونڈے کے اندر ڈرائی میٹر کا لیول کیا ہے یہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے باقی بھی دیگر انفارمیشن آپ کو پتا چل جائے گی آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں وقت تبدیل ہونے کے ساتھ ہوا کیا ہے کہ جو چھوٹے جانور ہیں ان کے لیے سپیسیفک ونڈہ ہوتا ہے کاف سٹرٹیجز کو ہم بولتے ہیں جو جانور ہمارے گوشت کے لیے ہم نے رکھے ہوتے ہیں ان کے لیے فیٹننگ گوشت بڑھانے کے لیے ونڈہ ایک سیپرٹ الگ سے ہوتا ہے اور مصرف برانڈ جو ونڈہ جات بناتی ہیں وہ سپیسیفک ہر کیٹیگری کے لیے سپیسیفک الگ سے ونڈہ بناتی ہیں جو جانور فریش کالونگ والے ہوتے ہیں جنہوں نے بچہ دیا ہوتا ہے فریش ہوتے ہیں چونکہ ان کی جسم کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے جسمانی حوالے سے ان کے لیے الگ سے ونڈہ بنا ہوتا ہے جو جانور پریکننٹ ہو جاتے ہیں جو ڈرائی پیریڈ پہ چلے جاتے ہیں ان کی جسمانی ضرورت پھر الگ ہو جاتی ہے یعنی ہر سٹیپ کے لیے ہر جانور کے لیے جسمانی ضرورت بدل جاتی ہے جبکہ ہم عام فارمر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کھل سب سے بہترین ونڈہ ہے جبکہ کوئی بھی کھل ہوگی وہ پروٹین کا سورس ہوگی وہ جانور میں پروٹین کی کمی کو دور کرنے میں کام آئے گی اس کے علاوہ اب جو بھی ونڈہ اپنے جانوروں کو کھلائیں کوشش یہ کریں جس ونڈے پہ آپ ریگولر آپ کے جانور لگ چکے ہیں چونکہ موسلی مارکیٹ کے اندر میاری ونڈہ جات اویلیبل نہیں ہیں لوگ بزنس کرتے ہیں لوگ زیادہ تر اس ونڈہ جات میں بہت ساری ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو کہ جانوروں کے لیے بھی نقصان دے ہوتی ہے اور جب تک ہم لیبارٹری ٹیسٹ عام فارمر نہیں کروائے گا ونڈہ تو ہم ڈالیں گے جانور دودھ بھی دے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارا جانور آگے جاتے ہوئے پریگنٹ نہ ہو وہ نکارہ ہو جائے اور ہم اپنے جانوروں کی مد میں لاکھوں کا نقصان کر بیٹھیں جو بھی آپ جو بھی آپ ونڈہ استعمال کرتے ہیں کوشش کیا کریں کہ اس کا لیبارٹری ٹیسٹ ایک دفعہ آپ لازمی کروایا کریں تاکہ اس میں کم از کم آپ کو یہ پتا ہوگا کہ آپ اپنے جانوروں کو کیا ڈال رہے ہیں بندہ جب بھی تبدیل کریں یک دم نہ کریں چارہ جب بھی تبدیل کریں یک دم تبدیل نہ کریں آہستہ آہستہ جانور کو نئی خوراک پہ لے کے آیا کریں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا خامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ